اسلام علیکم خواتین و حضرات ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں نوجوانوں میں مایوسی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیروزگاری ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بیروزگار ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں اور ڈگڈی نہیں بلکہ جنہوں نے ایم میں ایم ایسی کیا ہے وہ بھی بیروزگار ہیں جو ایم فل پی ایچ ڈی ہیں وہ بھی بیروزگار ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی سب سے جسے ہم سمجھتے ہیں بہترین تعلیم ہے یعنی ایم بی بی ایس وہ کیا ہے وہ بھی بیروزگار ہیں اور اب تو بہت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایم بی بی ایس میں جس نوجوان نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل حاصل کیے پنجاب کے اندر یعنی ڈاکٹر ولید جنہوں نے انتیس گولڈ میڈل حاصل کیے وہ بھی اب ایک جاب کی تلاش میں ہیں اور ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے پچھلے دنوں انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا آج اور کل یہ سٹوری آ رہی ہے بی بی سی اردو نے بھی اس پر سٹوری کی ہے کہ وہ انہوں نے بے شمار ہسپتالوں میں اپنی سی وی جمع کروائی لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر سفارش اور پروٹوکول چلتا ہے اور ان کے پاس چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں لہٰذا وہ جاب حاصل کرنے میں ناکام ہیں آج سے چند مہینے پہلے جب میں نے ڈاکٹر ولید کا انٹرویو کیا فیملی انٹرویو کرنے کے بعد پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر جو شخص سب سے زیادہ پاپولر تھے وہ ڈاکٹر ولید تھے یہاں تک نوبت آگئی کہ ڈاکٹر ولید کا انٹرویو لینے والے لائن میں لگے ہوئے تھے اور پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر ولید پر یہ الزامات لگنے لگ گئے کہ ان کا انٹرویو آرینج کرنے کے بعض لوگ پیسے لے رہے ہیں پاپولیریٹی کا عالم یہ تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا میڈیا ہاؤس یعنی جیو ان کا جو پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ جس میں شاید وہ کسی بھی شخصیت کا تب انٹرویو کرتے ہیں جب وہ اپنے پروفیشن میں سب سے پیک پہ ہوتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر ولید کا انٹرویو کیا اور آج نوبت یہ ہے کہ بی بی سی اردو یہ لکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر ولید کے پاس جاب نہیں ہے چاہتا ہوں اور میری جاب کے لیے کچھ کریں میں نے ایک دو جگہ پہ رابطہ کیا لیکن ظاہر ہے کوئی جواب خاص نہیں آیا میں نے اس چیز کو آؤٹ نہیں کیا صرف اس لیے تاکہ ان کی ایک پرائیویسی ہے لیکن یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی اور آج یہ بات پورے سوشل میڈیا پہ ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارے نوجوان ڈنکی کیوں لگا رہے ہیں ہمارے نوجوان باہر کیوں جانا چاہتے ہیں اور ملک کے اندر بے شمار ایسے شعبے ہیں بے شمار ایسے آفیسرز ہیں جن کی مرات آپ اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو شاید پانچ منٹ کی ویڈیو میں وہ کاؤنٹ بھی نہ ہو سکیں اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ آپ کے ملک کا کریم آف دا کریم آف کریم آف پرسن جو ہے ان کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ مایوس ہو رہے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہیں ہوں اس لیے رائے خاص کر سپیسیفک ڈاکٹرز کے سین میں پاکستان میں اب ہر سال ڈاکٹرز بہت سے پروڈیوز ہو رہے ہیں پنجاب میں اگر آپ اس فگر کی بات کریں تو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز جو سب سے بڑا ادھارہ ہے جہاں سے ڈاکٹرز نکلتے ہیں تقریباً چھ ہزار کے قریب ہر سال وہاں سے ڈاکٹرز نکل رہے ہیں پانچ ساڑھے پانچ ہزار اس کے بعد جو بعض پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ ہیں باقی جگہوں کے گریجویٹ ہیں وہ اگر آپ ملا لیں تو تقریباً ایوریج سات ہزار کے قریب ڈاکٹرز ہر سال پنجاب میں پروڈیوز ہو رہے ہیں اب اتنی جابز ہر سال نہیں آ رہی ہیں تو یہ جو ایک بیک لاغ کی کٹھا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ انیمپلائیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کوئی بھی ڈاکٹر جب ایم بی بی ایس کرتا ہے پانچ سال کا اس کے بعد ہاؤس جاب ہوتی ہے ایک سال کی ہاؤس جاب بڑا اچھا ہنیمون پریئیڈ اس کو سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر کے لیے کیونکہ وہ اس کو ایک پیپ بھی مل رہی ہوتی ہے اور بارہ مہینے کی ایک جاب ہوتی ہے جو کہ تقریباً ہر ڈاکٹر کو مل جاتی ہے کیونکہ جہاں سے وہ گریجویشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہاسپٹل کی یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو یہ جاب کروائیں اس کے بعد مشکل وقت سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس کے بعد ڈاکٹر الیجیبل ہو جاتا ہے میڈیکل افیسرشپ کے لیے ایمو شپ جس کو ہم کہتے ہیں اب میڈیکل افیسرز کی پنجاب میں پاکستان میں کوئی سیٹس نہیں ہے کہیں بھی کوئی سیٹس نہیں ہے لہٰذا جب ایک ڈاکٹر ہاؤس جاب کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ بلکل بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اور اس وقت تو پچھلے چاند سالوں سے بلکل بھی کوئی سیٹس نہیں ہے دوسرا راستہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سپیشلائزیشن کرے ایپ سی پی ایس کرے اس کا ٹریک اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اور اس میں شرائط اتنی میرٹ میں رکھ دی گئی ہیں وہ سیٹس اتنی تھوڑی کر دی گئی ہیں پنجاب کے اندر کہ وہ بھی سیٹس اتنی جلدی نہیں ملتی ہیں اور کہیں کہیں اگر دس سیٹس آئیں پندرہ سیٹس آئیں میڈیکل افیسر کی تو وہاں پہ وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو مسئلہ ہے پندرہ سیٹس ہوتی ہیں اور پندرہ سو ایپلیکنٹ ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جب اتنے زیادہ ایپلیکنٹ ہیں تو نیچرل سی بات ہے وہاں سفارش چلتی ہے وہاں پیسہ چلتا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو کینڈیڈیٹس کو اکاموڈیٹ کرواتے ہیں اور یہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کس کی سیوی میں کتنے میڈل ہیں اور کتنے نمبر ہیں لہٰذا یہ مسئلہ اس وقت پاکستان میں اس قدر بہانک بن گیا ہے شاید آنے والے سالوں میں ہمارے نوجوان ڈاکٹری کی طرف جانے سے گھبرائیں وہ جو ایک خواب ہوتا تھا کہ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اس سے اب لوگ بہت پیچھے آنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ابھی بھی ہماری بڑی ڈسٹراب ہے لیکن سرکاری طور پہ حکومت کے طور پہ یا پرائیوٹ سیکٹر میں ڈاکٹرز کی سیٹس نہیں ہیں اور ڈاکٹر اس وقت بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں اور دکھ اور علمیہ یہ ہے کہ اس وقت میں میری یہ گزارش ہے کہ اس وقت پنجاب کے دونوں منسٹر ہیلتھ جو ہیں وہ دونوں ڈاکٹر ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں پرائیمری اور سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیر کے منسٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور اس وقت ڈاکٹر ولید کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر پا رہا ایک تو میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ بشک میس لیول پہ یہ جابز نہیں دے سکتے نہ دے آپ کو بہت بڑا بجڑ چاہیے لیکن اپنے اس طرح کے لوگوں کو جو سیریمونیل ہیں اور ریپرزنٹیو ہیں ان کو تو آپ جابز دیں کچھ تو آپ کرائیٹیریہ سیٹ کریں کہ اگر آپ کے ملک کا گولڈ میڈلیسٹ ہے ایم بی بی ایس گولڈ میڈلیسٹ ہے ایف سی پی ایس گولڈ میڈلیسٹ ہے اس کو تو سرکار اس کے گھر میں جا کے اس سے پوچھے کہ یار آپ کہاں جاب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو جاب ارینج ہونی چاہیے اور میری یہ گزارش ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب سے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب سے ہے کہ آپ اس پہ کچھ کریں اور اس نوجوان کو جاب دیں اور دوسری گزارش یہ ہے آج میں اس ویڈیو میں تھوڑا سلوشن بھی اپنے نوجوانوں کو جو ڈاکٹرز اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیوانڈ کریں سرکار سے کہ وہ جاب کریئٹ کریں دوسرا میں آپ کو سینئر کے طور پر کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں نمبر ایک اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں رہنا ہے ایم بی بی ایس کے بعد تو پھر سرکاری جاب کی طرف یا ایمو شپ کی طرف جانے کی بجائے اپنا کوئی کلینک جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا سوچیں جی پی کا کلینک ہو جنرل پریکٹیشنر کا اپنے گھر کے قریب کوئی فارمیسی ہے کوئی کلینک ہے وہاں آپ سیونٹی تھرٹی شیئر پر جا کے بیٹھیں آؤٹڈور کرنا شروع کریں اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا روزگار لگے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ ملک سے کویکری کا خاتمہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سال کے بعد آپ کا کلینک بہت اچھے طریقے سے اچھی ایڈوٹائزمنٹ اچھی سکیلز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلنے لگ جاتا ہے اور دوسری بات اگر آپ اپنی کلاس میں پوزیشن ہولڈر ہیں اگر آپ گولڈ میڈلیسٹ ہیں ان کے لیے میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ پاکستان میں یہ آپ بھول جائیں کہ گولڈ میڈل کی بنیاد پہ آپ کو کوئی شخص آ کے یہ کہے گا کہ کوئی کوئی سیکٹری کوئی ایڈیشنل سیکٹری آپ سیکریٹریٹ چلے جائے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ ہاں آپ ہمارے آفس میں آئیں جہاں آپ چاہتے ہیں آپ اپنے صوبے میں اپنے شہر میں اپنے ڈسٹرک میں ہم آپ کو جاب دیتے ہیں ایسا نہیں ہونے والا یہ قدر و قیمت آپ کو باہر ملتی ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پوزیشن ہولڈر ہیں اگر آپ گولڈ میڈلیسٹ ہیں تو آپ باہر کے ایگزیمز کی تیاری کریں یہاں آپ مایوس ہو جائیں گے یہاں آپ کو بہت سے سفارشیں چاہیے بہت سے تعلقات چاہیے بہت سے سوشلائیزیشن چاہیے یہاں رہ کے پھر آپ کو بہت زیادہ دکھی ہونا پڑے گا تو امریکہ کی ایگزیمز کی تیاری کریں پلیپ کی تیاری کریں آسٹیلین ایگزیمز ہیں آئرلینڈ کی ہیں اب تو گلف کنٹریز میں بھی بہت زیادہ پاکستانی راکٹرز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے لہٰذا اگر تو آپ نے ضرورت سے زیادہ پڑھ لیا ہے اپنی بی ایس میں ایک تو ضرورت ہے نا پاسنگ بارکس ہیں اگر آپ نے اس سے بہت زیادہ پڑھ لیا ہے اور آپ اس کا کوئی واقعی پریکٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ پریکٹیکل فائدہ جو ہے وہ ملک سے باہر this is very unfortunate وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے لہٰذا یہ دو چیزوں پہ آپ عمل کریں تاکہ آپ یہ جو انیمپلائیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈاکٹرز بیچارے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں آپ اس سے نکل سکیں اپنے چھوٹ چھوٹے کلینک جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں اپنے سینئرز کے ساتھ ہٹیچ ہو جائیں اپنے گھر کے قریب جو کلینک ہے وہ فارمیسی ہے وہاں پہ آپ اپنا سسٹم شروع کریں اور پھر اس کے بعد سال ڈیر دو کے بعد آپ ایم او شپ یا ایف سی پی ایس کے ٹریننگ کی طرف آئیں last میں نے ڈاکٹر ولید کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے میری حکام سے اتھارٹیز سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اس نوجوان کو دکھی نہ کریں اس طرح کے نوجوان اگر دکھی ہوئے تو پھر ہمارا ملک جو ہے جو رہی صحیح ہمیں امید ہے اور جو رہی صحیح ایک تھوڑا بہت اس ملک کے اندر روشنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے شکریہ موسیقی